یہ ہاؤس بات کرنا چاہے گا جو منی بل جو ہے اس اوپر آپ بحث کل کروائیں کل کر رہے ہیں میں پھر وہ ازاد کر رہا چاہتا ہوں آج جو بات آج صرف مری کی اوپر ڈسکیشن ہوگی مری سانے آئے پہ اور کل منی بل پہ ڈسکیشن شروع ہوگی یہ ہماری تفیہ ہوئے اپوزیشن کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمجھے تو کسی نے بات نہیں کی میں صرف آپ سے بات کیسا آپ کی جو انہوں نے سی بات تفیہ ہوئی ہے ابھی ابھی تو صرف چند سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹس پیش کر کے اس کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں گی پلیز جی ایک منٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ میری آپ سے رپورٹس صرف پر سٹینڈنگ کمیٹی کی چند رپورٹیں پیش کر کے آپ بات کر اس کے بعد جی کون سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جی آئیٹم نمبر تری بابروان صاحب آئیٹم نمبر تری یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رپورٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں چھوڑو نا وہ رپورٹ کا سٹینڈنگ کامیٹی کی آئیٹم نمبر ایٹم نمبر ایٹھین آئیٹم نمبر ایٹھین جی آریاز پتیانہ صاحب پلیز جی آئیٹم نمبر ایٹھین آپ نویت کمر صاحب سے بات کریں نہ میں اس کے ساتھ پی ہوئے ہیں جی نویت کمر صاحب آپ نے اس کے ساتھ بات نہیں کی سٹینڈنگ رویٹ ہی بہا ہے وہ کر لے موشن جی میں نے ایک منٹ ایک منٹ آپ نے شریف رکے ہیں 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 یہ مری کی ایشو پہ بات ہوگی اور گورنمنٹ کے طرف سے پہلے جو ہے نا ایٹیر منسٹر جواب دے گا جانس پیکر آج میں آپ کے سامنے اپنی طرف سے اور اس پورے موزز ایوان کی طرف سے مری میں جو دل خراش اور اندوناک واقعہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں تیس افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور مری میں بیس گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھسے رہے اور وہاں پر برخباری جاری تھی مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا اور ہم یہاں پر آپ نے ابھی حضرت مولانا نے اجتماعی فاتح خانی کرائی ہے جہاں بے سپیکر معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور بیس گھنٹے ان کو تو کسی نے نہیں پوچھا میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک مین میڈ کرمنل آڈے انہا ہوس پلیز آڈے انہا ہوس پلیز آڈے انہا ہوس پلیز کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا ایک جانب سپیکر حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی جو سینڈ ڈبلیو جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اور لوگ بچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے وہ درخواست کرتے رہے وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے کوئی وہاں پر پرسانے حال نہیں تھا جناب سپیکر یقیناً موت برحق ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی موت اس کی طرف سے ہے خوشی غمی اس کی طرف سے ہے بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے لیکن جانب سپیکر یہ سٹریٹ ایک انتظامی ایک بدترین ناہلی نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محکمہ موسمیات نے ان کو خبردار کر دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے جب ان کو یہ اندازہ تھا اور خبریں مل رہی تھی نظام پورا موجود تھا یہاں پر بھی سیپ سٹی اسلام آباد بھی ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں چاہے آپ ایکسپریس وے کو آپ لے لیں یا جو مری کا پرانی سڑکش کو لے لیں اگر بے پناہ رشت تھا تو پھر جو ٹورس تھے سیاہ تھے ان کو مزید جانے سے روکنے کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے جانب سپیکر پھر کیا انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا جس کی شدید ضرورت تھی جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے انہوں نے کیا انتظامات کیے اور پھر جانب سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ہم آئے ہیں اس اس واقعہ کو پر افسوسناک واقعہ دل خلاش واقعہ کو پر بات کرنے خودنمائی کے لیے نہیں آئے لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے جو سٹیلٹ جو پریکٹس تھی ایس او پیس تھے وہ موجود تھے اور جانب سپیکر مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی جو اتنا رشت تھا سیاہوں کا یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا یہ تو پچھلے دو سال چونکہ کووٹ تھا اس کے وجہ سے لوگ مری اور دوسرے پہاڑوں پہ نہ جا سکے اب انہوں نے رخ کیا اب انہوں نے رخ کیا ملکہ کوسار کا تو جو تباہی ہوئی ہے جو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک روٹین کا معاملہ ہر سال جو سیاہ جاتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو کس طرح انہوں نے اپنی بترین مجرمانہ غفظت سے انتظامی ناہلی سے اور ان کی کرپٹ اپروچ سے کس طرح وہ ایک خوشی کا موقع کس طرح رات و رات جامر سپیکر غمی میں بدل گیا اور پورا پاکستان عشق بار ہے اس واقعہ کے اوپر مگر ان کے اوپر جو تک نہیں رینگی ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی اندازہ فرمائے ذرا اگر انتظامیہ تیار نہیں تھی تو آپ کس مرس کی دعا ہیں آپ ستیفہ دیں اور گھر جائیں اور اس قوم کا جو آپ نے تباہی کی ہوئی ہے وہ کچھ کا چھوٹکارہ اب چھوٹکارہ حاصل کریں جناب سپیکر ایک آرنبل منسٹر کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شاندار ایک آنمی چل رہی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں مری انجوائے کر رہے ہیں گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور ایک آنمی بڑی زبردست چل رہی ہے اور دیکھیں ماں پر ہوتلوں میں جگہ نہیں مل رہی مہنگے کھانے مہنگے ہوتیل یہ ایک آرنبل منسٹر نے یہ بقاعدہ یہ بیان جاری کیا اور پھر اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ کہتے جناب سپیکر نیرو بانچری بانچری بجا رہا تھا ایک نیرو اسلامباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھان لی کرنے میں مصروف تھا اور مری میں یہ حادثہ ہو چکا تھا ان کو قطن علم نہیں تھا جناب سپیکر کبھی کے پی کے اوپر زمانداری ڈالی جا رہی تھی کبھی کچھ کہا جا رہا تھا میں سمیتا ہوں جناب سپیکر کہ دیکھتی آنکھ نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا بلدیاتی انتظامات کیے میں انتظامی سپیکر یہاں پر کسی حوالے سے بھی میں ایم بینگ بری آنسٹ کہ خودنمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مری اور پاکستان کے دوسرے خوبصورترین علاقے ہیں وہاں پر ہر سار لوگ ہزاروں لاکھوں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ رزولف ہوتے ہیں لیکن یہاں پر مری میں بقاعدہ ایس او پیس کئی سال سے بنی تھی احتیاطی تدابیر کا بقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا ایک سٹریٹیجی تھی ہر سال اس کو پر عمل ہوتا تھا کہ نمک کے سٹاکس کہاں رکھنے ہیں مشینری اس وقت کی حکومت نے پی ایم ایل کی حکومت نے اربعہ روپے کی مگوا کے وہاں پر رکھی اور ان کے لیے پورا انتظام کیا اور پھر سین ڈبلیو کو اور دوسرے جو ادارے ان کو فنڈ دیے جاتے تھے کہ آپ وقت سے پہلے سڑکوں کو رپیر کریں گے آپ نے فلان فلان جگہ آپ نے سالٹ کو سٹور کرنا ہے نمک سٹور کرنا ہے فلان جگہ آپ نے یہ کرنا ہے فلان سورک کا یہ ذمہ دار ہے فلان کا یہ ذمہ دار ہے بقاعدہ ایک ایس او پی تھا سپروائزری کمیٹی تھی پولیس کی جو ٹریفک پولیس کی ذمہ داریاں تھی اس کو بقاعدہ ڈسٹر بوٹ کیا جاتا تھا نمک سپیکر اس سال دور دور تو اس کا کوئی نام نشان نہیں تھا یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے جس طرح انہوں نے اس ملک میں دو کروڑ لوگوں کو مزید خطے فلاش میں دھکیل دیا ہے اور وہ بے روزگار ہیں جس طرح انہوں نے دنیا کی پاکستان کی تاریخ میں مہنگہ ترین یا دور دورہ لے کے آئے ہیں جس طرح انہوں نے پاکستان کے غریب سے یتیم سے دوائی چھین لی ان کے موں سے نوالہ چھین لیا اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں آج ہر طرف جناب سپیکر پکار ہے اسی طریقے سے جناب سپیکر انہوں نے اس مری کے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے جس طرح پاکستان کو انہوں نے تباہ ورباد معیشت کی تباہ وربادی کی ہے اس طرح انہوں نے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے میں سب ہی طرح ہوں کہ یہ ایک مجرمانہ فیل ہے اور ہمارے زمانے میں میں پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کی بات ہی کر رہا اڈوانس میٹنگز ہوتی تھی باقیدہ اس میں ایم اینس شامل ہوتے تھے ایم پیز ہوتے تھے انتظامیاں ہوتی تھی پولیس ہوتی تھی باقی جو ادارے وہ موجود ہوتے تھے باقیدہ پلان پلان بنتا تھا اس کے پر عمل درامت ہوتا تھا اس کی سپرویجن ہوتی تھی انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھا اور یہ اپنے ٹوٹوں میں یہ مصروف تھے کہ جناب واہ واہ ایکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں دیکھیں اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بیرزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جناب سپیکر اور پھر کیا ہوا جناب سپیکر بیس گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا کسی کو کچھ علم نہیں تھا کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمک کی سٹاکز کہاں کیے مشینری کو رپیر کب کرایا اس کو موبلائز کب کیا جو سٹاف تھا وہ کب آیا کب ریڈ الیرٹ بلا ریڈ الیرٹ انہوں نے جاری کیا کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر کوئی وہاں پر لگائیں انہوں نے وہاں پر مانٹرنگ ٹیمز کہ اس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں قتل کوئی کام نہیں ہوا یہ بالکل میں آپ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں لہٰذا یہ تئیس افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں یہ حکومت سو فیضت اس کی ذمہ دار ہے اور انہوں نے مانٹ سلوٹر کیا ہے یہ قوم یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی جب بھی موقع آیا میں جامس پیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک الیوریٹ پلان تھا جھیکہ گلی میں لو اٹوپا میں اور سنو کیمپس بنتے تھے اور ہر جگہ زیلی کیمپس بنتے تھے دور دور تک کوئی نام و نشان ان انتظامات کا وہاں پر موجود نہیں تھا جامس پیکر تین سال ساڑھے تین سال سے جس طرح یہ قومی معیشت تواحال ہے اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت اشکبار ہے اور پھر جناب انہوں نے یوٹن لیا پہلے یہ کہا کہ عوام کی آمدن میں اضافے کے ٹویٹ جاری ہوتے رہے کہا جاتا رہا کہ شاہت بڑھ گئی ہے اور پھر جو ان کی عادت ہے یوٹن مارنے کی کہا کہ امنان نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیاں تیار نہیں تھی تو جناب انتظامیاں تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرس کی دعا ہیں سیفہ دیں گھر جائیں بگر نہ قوم آپ کو گریبان چپکڑ کے آپ کو گسیٹ کے باہر نکالے گی جام سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیرو ہیں نیرو جو بانتری بجا رہے ہیں قوم بحال ہے قوم بھوک افلاس حربت سے مر رہی ہے اور ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے اور یہ جناب ان کو کوئی سروکار نہیں ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوش کرنا کس طرح دشنام ترازی کرنی کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کیلئے کیا ہج کندے استعمال کرنے اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے ساڑھے تین سال میں انہیں لیکن اپوزیشن کا بھی حوصلہ ہے میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے جانب سپیکر میں یہ چاہوں گا اور اب انہوں نے کمیٹی بنا دی سرکاری افسروں کی وہ کیا تحقیق کریں گے یہ کتنا بڑا ایک اور سنگین مزاق ہے ایک اور سنگین مزاق سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا دی کہ جناب وہ اس کا کریں گے اپنا اس کی انویسٹیگیشن اور ریپورٹ لے کے آئیں گے جناب جب وہاں پر واقعہ ہوا تک قصور میں اس بچی کا اس کو تو یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ جناب جیوڈیشل کمیشن منایا جائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو پنجاب کی جو فرنجک لائب ہے اس نے بڑی محنت کر کے مجرموں کو پکڑا خود کے پی کے میں ایسے واقعات ہوئے اسی لائب نے وہاں پر مجرموں کو پکڑا آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں تئیس افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سرکاری کمیٹی ہو وہ انمسٹیگیٹ کرے گی جناب سپیکر ایسا نہیں ہوگا یہ یہ قتل معاف نہیں ہوگا یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان تئیس لوگوں کا یہ معاف نہیں ہوگا اس کے لیے پوری آپوزن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے اور جو لوگ ہیں ان کو قرار واقع سزا ملے قوم کے سامنے لے کے آئیں وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور یہ شو بازی کرتے ہیں اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں اور ٹوپی پہن لیتے ہیں آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے جناب سپیکر بڑا بول نہیں بولنا چاہیے اگر قوم کے خدمت کرنی ہے عوام کے خدمت کرنی ہے تو صدقے دل سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو لمبے بوٹوں کے مزاک اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے دینگی برادران کی بات کرتے تھے دینگی کے سیزن میں کیا ہوا ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتے ہو رہی تھی پاکستان میں ہلاکتے ہو رہی تھی کوئی ان کا پرسانے ہار نہیں تھا اور وہی دینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا ان کے دور میں دوبارہ دینگی آیا اور پھر کنٹینر پر کھڑے ہوکے دینگی برادر اور نہ نہ اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں تو جناب سپیکر میں اور بھی آنبل یہاں پر سپیکرز ہیں انہوں نے بات کرنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دل خلاش واقعہ پیش آیا ہے اندوناک واقعہ پیش آیا ہے یہ ہاؤش اس کی پرزور مضمت کرتا ہے ان کی ان کی بدترین غفلت کی ناہلی کی اور قرپ پریکسز کی اس کو پر میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر جب تک کاریر ہو جائے قرار کش کی جائے جو ہاؤش کوشش کریں کہ ہاؤش متفقہ طور پر اس کو منظور کرے اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے اس لیے کہ لاش پر لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری لاش پر لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری ہاتھ میں وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام بہت چود رکھ